اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین المجلس العلمی للتوجیح والرشاد بینگلورد کی جانب سے ہدایت نمبر ساتھ جاری کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن فیفت کی مناسبت سے کچھ ہدایت جاری کی جا رہی ہے جن علاقوں میں لوگ ڈاؤن جوں کا تو برقرار ہے وہاں سابقہ ہدایت کی پابندی کی جائے اور جن علاقوں میں مسجدوں میں نماز کی اجازت مل جائے وہاں کے لئے کچھ ضرور ہدایت جاری کی جا رہی ہے نمبر ایک لوگ ڈاؤن میں مرحلہ وار تخفیف کی جا رہی ہے مگر دوسری طرف وبا کا زور ابھی ٹوٹا نہیں ہے لہذا اللہ کی طرف رجوع ہو کر توبہ و استغفار اور دعاوں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں اور ساتھ ہی پہلے کی طرح احتیاطی تدابیر کی پابندی کرتے رہیں نمبر دو جمعہ و جماعت کا قیام حسب استطاعت فرض ہے لہذا حکومت کی طرف سے جاری کردہ نئی ہدایت کی روشنی میں مسجدوں کو آباد کرنے اور جمعہ و جماعت قائم کرنے کی فکر کریں نمبر تین جب تک حالات معمول پر نہ لوٹیں مسجدوں میں وضوخانے اور حمامات وغیرہ بند رکھیں نمبر چار تولیے یا اس جیسی مشترکہ استعمال کی کوئی چیز مسجد میں نہ رکھیں نمبر پانچ ممکن ہو تو قالین چٹائی وغیرہ ہٹا دیں اور روزانہ مسجدوں کی صفائی کرتے رہیں اور محسر ہو تو سرڈائز بھی کرتے رہیں نمبر چھے مسجد آنے والے حضرات گھر ہی سے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر باوضو تشریف لائیں نمبر سات چہرے کا ماسک استعمال کرتے رہیں نمبر آٹھ مسجد کو آتے یا جاتے ہوئے آپسی بھیڑ بھاڑ سے بچیں اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا نکلتے ہوئے سوشل ڈسٹینس کا ضرور خیال رکھیں نمبر نو عمر دراز لوگ چھوٹے بچے اور دیگر لوگ جن پر بیماری سے متاثر ہونے کا خطرہ ہوں حسب معمول جمعہ اور پنج وقتہ نمازوں میں گھروں پر ہی گھر کے لوگوں کے ساتھ باجمات نماز کا احتمام کریں نمبر دیس خواتین بھی جمعہ اور پنج وقتہ نماز گھروں پر ہی ادا کریں نمبر گیارہ جمعہ کے دن گھر پر نماز ادا کرنے والے جمعہ کی بجائے زہر نماز پڑھیں نمبر بارہ سردی زکام کیا بخار کے شکار افراد مسجد جانے سے پرہیز کریں نمبر تیرہ اگر کسی صوبے میں مسجدوں میں نماز قائم کرنے کی اجازت سوشل ڈسٹینس کی شرط کے ساتھ ہی ملے تو صفوں کے درمیان ہر دو نمازی کے درمیان تقریباً ایک میٹر کا فاصلہ رکھ کر صف بندی کریں باجمات نماز میں صف بندی اور صفوں کی درستگی اور مل کر کھڑے ہونا واجبات میں سے ہے اگر مجبوری کی وجہ سے واجب عمل کا حص ایک حصہ صفوں میں باہم مل کر کھڑے ہونا چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی مسجد میں حاضری اور باجمات نماز کے چھوٹ جانے سے بہتر یہ ہے کہ اس نقص کو برداشت کیا جائے فتق اللہم استطاعتم تم طاقت بھر اللہ کا تقوی اختیار کرو نمبر چودہ صفوں میں دوری کی وجہ سے مزید میں جگہ تنگ ہو اور عام نمازوں میں یا خطبہ و نماز جمعہ میں ایک سے زائد جماعت قائم کرنے کی ضرورت ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے نمبر بندرہ ایم حضرات خطبہ جمعہ اور نماز کو مختصر رکھیں نمبر سولہ مزیدوں میں عین جماعت سے ذرا قبل تشریف لائیں اور جماعت کے فوری بعد اپنے اپنے گھر لاؤٹ جائیں یاد رکھیں سنتیں گھر پر ادا کرنا افضل ہے نمبر سترہ مزیدوں کے اندر یا آس پاس سوشل ڈسٹینس کی خلاف وردی کرنے یا مزیدوں میں نماز سے متعلق جاری ہدایات کی خلاف وردی کر کے خود کے لئے بیماری کے خطرات مولینے اور قوم کی بدنامی کا سبب بننے سے پریز کریں لہذا مزید کے اندر یا باہر بھید نہ لگائیں اور کھڑے ہو کر باتیں نہ کریں نمبر اٹھارہ مزیدوں میں نماز سے قبل یا بعد باہم بالخصوص اہم مساجد یا خدام مساجد وغیرہ سے اظہار محبت کے لئے مسافہ سے پریز کریں احتیاط کی خاطر جب نماز میں فاصلہ رکھا جا رہا ہو تو پھر نماز سے قبل یا بعد اس طرح مسافہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے نمبر انیس اللہ کی پکڑ سے نجات کے لئے سماج اور معاشرے میں نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے احتمام کریں نمبر بیس وبا اور مصیبت کے ایام میں کسر سے صدقہ کریں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں نمبر اکیس وبا اور اس کے نقصانہ سے پوری دنیا کو بچانے کے لئے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا سلسلہ چارے رکھیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظ فرمائیں اور اس سلسلے میں اپنی دینی و دنیاوی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین یہ ساری ہدایات المجلس العلم لتوجیح والرشاد کہ علماء کرام کی جانب سے متفقہ طور پر جاری کی جا رہی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ